جزان کے مریضوں کی مسیحہ فرشتہ صفر ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری رسومات سن پیٹرک چرچ کراچی میں ادائی کی سیکیورٹی پر پاک فوج کے جوان معمول سرکاری عزاز کے ساتھ گورہ قبرستان میں تدفین ہوگی ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری رسومات میں تینوں مسلحہ فوج کے نمائندے اور سیاسی اور سماجی شخصیات کے شرکر فاروق سرکار کہتے ہیں کہ روت فاؤ عظیم انسان تھی جب بیئر تھا تو ان کے ساتھ کام کیا میڈم روت فاؤ ایک سماجی کارکن نہیں تھی ایک فرشتہ صفت انسان تھی ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششوں سے پاکستان بھر میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک سو ستر سینٹرز بنے بے لاز خدمت پر انہیں حلال پاکستان ستارے قائدی آزم حلالی امتیاز جنہ ایوارڈ اور نشان قائدی آزم سے نوازا گیا پیراچی میں ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری رسومات کے موقع پر ٹرافک پلان جاری مختلف ساکیب بن گرو مندر سے صدر یا ٹاور جانے والے پیپل سیکیٹریٹ سے کاریڈوڈ ٹری استعمال کریں دوپہن بارہ بجل سے ریجن پلازر سے شارہ فیصل تک تمام ٹرافک روک دیا جائے گا سپریم کورٹ کے سینئر جاج اور پینیما بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید خوصہ کے خلاف سپیکر قومی اسمبلی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا جسٹس خوصہ نے کہا کہ سپیکر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی سپیکر کو وزیر آزم کا وفادار قرار دینا حقائق کے منافع ہے ریفرنس میں مراکٹر عوامی تحریک کے بعد پیپل ساکی نے دی ایک سو ویس پر کلسم نواز کے کامزات نام ذرکی کے منظوری چیلنج کر دی کلسم نواز نے حقائق کو چھپایا الیکشن ٹرابینر میں دار درخواست میں موقع اختیار کیا گیا نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں جاری آج وزیر آباد میں جلسہ کریں گے پیپلس پارٹی مانسرہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سٹیکس تیار پنڈال سچ گیا جیالوں کی آمد جاری بلاون بھٹو خطاب کریں گے ہم نے کسی کے مینڈیٹ کو نہیں بلکہ کرپشن کو چیلنج کیا جماعت اسلامی کے امیر سراج الہا کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو آرمی چیف کے بعد کمانڈر یو ایس سینٹرل کمانڈ جنرل جوزف ایلوٹل کی وزیر آزم شاہد ساکان اباسی سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بھٹو بھٹو کراچی کے لانکے کورنگی نورانی بستی میں مہتوین سیداد دہشتگرڈی کے اہلکاروں رینجرز کا سرچ آپریشن کل ادم تنظیم کے دو دہشتگرڈ تھالا مارے جانے والے دہشتگرڈ ٹرافیک پولیس اہلکار اور پولیس اہلکار کے قاصل میں ملاوظ تھے سرکاری اسلحہ بھی برامت کر دیا گیا انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کے ویڈیا سے گفت گفت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جوان کورنگی میں تین شہید کیے تھے اور ابول اسفانی روڈ پر شہید کیے تھے اس کے علاوہ ماضی میں بھی یہ کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں یہ وہ ایم پی فائی میں آپ کو دکھار ہوں یہ ہم نے ریکاور کر لیا ہے میکمہ اطلاع سندھ میں پانچ عرب سے زائد کی کرپشن ریفرنس کی اعتصاب عدالت میں سمار شرجیل میمن اور دیگر ملزمان پیش آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی آئیل ٹینکر ایسوسییشن مالکان کی ہر دھر میں کوئٹہ میں ہر تانگ کر ڈالی پیٹرون پمس بند ہونے سے عوام کے لیے آمدورہ مشکل ہو گئی پشاور والوں کو جنگی وائرس سے نجات نہ مل سکی صورتحال کی زنگینی برقرار شہر میں اب تک وائرس دس افراد کی لان لے چکا ہے پنجاب میں گرمی کے باعث عدویات حراب ہونے لگی میڈیکل اسٹور مالکان عدویات کو محفوظ رکھنے کے لیے درجائے حرارت پچیس سے دیس سانٹی گریٹ تک رکھیں ورنہ کاروائی ہوگی ڈرگ ریگلر کی آتھارٹی کی ہدایت موسیقی